موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا محمد نوروز آپ دیکھ رہے ہیں نیا سچ نیوز ایچ ڈی آئیے دیکھتے ہیں تازہ ترین ہیڈ لائنز موسیقی جی خبر شبل کرتے ہیں فیہاڑی سے مفت آٹھا فراہمی کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ عوام کو درپیش مسائل بھی ہیں جس کا موقع پر 50 کمیشنر سیدہ سفشاہ نے وزیڈ کر کے مشاہدہ بھی کیا اور عوام کے مسائل کو سنا اور ممکنہ طور پر ان کو حل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ آٹھے کی فراہمی کو یقینی بنائے اسلام علیکم سر آج یہاں پہ ویہاڑی میں بلا معافضہ آٹھے کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پہ کچھ عوام کو مسائل بھی درپیش ہے اس کے حوالے سے ذرا کیا کر رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان پیکن کے طرح اتحادی و ڈیزرننگ پرنڈی ہے اس کو رمضان میں تین آٹھے کے جو بیگ ہیں وہ بری موزے ہیں اور یہ بیگز ان کو آٹھ ہٹ دن کے گیپ سے ملتے جائیں گے اس میں انشری ڈسٹک ویڈی میں ہم نے بارہ آج پوائنٹ سے ہمارے جہاں پہ لوگوں کو آٹھا پڑھ رہا ہے اور ڈیلی جو بیسیس میں ہم نے کچھ یالیس ہزار بیگ ڈسٹک ویڈ کرنے ہیں اس سلسلے میں ہم نے مختلف جگہ پہ یہ اپنے ترکی پوائنٹس پڑھائی ہوئے ہیں یہاں پہ ہم کوشش کرنے ہیں کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے فسیلیٹیٹس کریں اور ان کو آٹھا دیں جبکہ کچھ ایسوز آ رہے ہیں ایپس کے حوالے سے کیونکہ ہر ایک بندے کو آٹھا تب ملنا ہے جب اس کا کارڈ سکین ہوگا بسیدہ پھر اس کو آٹھا دیا جائے گا تو کچھ ایپس کے ایسو میں کچھ لوگوں کے کارڈ پرانے ہیں وہ سکین نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس سلسلے میں تھوڑے بہت ایسو دیں اس کو بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم ریزالف کرتے جا رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بندہ یہاں پہ ڈیزرپنگ آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے بڑی شہولت کے ساتھ اس کو آٹھا پرام کریں تو میری میڈیا کی ٹھوڈ ماں میں لیانے ویاری سے گزارش ہوگی کہ پہلے تو اپنے ادی جی بیٹی کو چیک کرتے ہیں وہ ایس ڈیرو سیمن ڈیرو پہ میسج کرتے ہیں اور جو آرڈی ایڈی ایسٹرڈ ہیں ان کو میسج اس میں آ جائے گا کہ وہ آرڈے کے لیے ایل ہیں اور جن کو نئی میسج آتا تو وہ اپنے آپ کو بندیر انٹرل سپورٹ بروگرام کے ساتھ ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایس ڈیرو سیمن ڈیرو پہ اپنا چین ایسی ٹیپ کے وہ سینڈ کریں اور وہ ریجسٹرڈ ہوں گے اور ان کو بھی آٹھا دیکھ سائے گا جی سر ہمیں ایک چیز اور بتائی گا کہ کیا ایسے ہی پوائنٹس پر یہ اویلیبل ہوگا یہ پہلے جہاں پہ سرکاری آٹھا موجود ہوتا تھا وہاں پر بھی یہ پوائنٹس بنائی جائے جیس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم نے ٹرکن پوائنٹس لوگوں کو کسیری ڈیٹ کرنے کے لیے بڑھائی ہے یہاں پہ آٹھا واپر مقصدار میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرک کڑے ہیں اس میں آٹھا موجود ہے اس کے ساتھ جو مختلف مقصود جو کریانہ سٹورز ہوں گے جو گورنمنٹ کی طرف سے اپروفڈ ہیں پھر ان پہ یہ پسٹ سکولر گویا کی جاتے ہیں پورٹ سکین نہیں ہو رہے جو آئی ڈی کارڈ سکین نہیں ہو رہے ان کا بعد میں کیا بنے گا اس سلسلے میں گورنمنٹ نے ابھی ایک فیسلٹی مزید پروائیڈ کر رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم ایک سپر یوزر کے طور پہ ایک لاؤگن ہم کریئٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک کیمرہ مین بٹھائیں گے جو کہ ان کے کارڈ کی جو نمبر ہے اس کو مینولی انٹر کرے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کو آٹا تو مل جائے گا لیکن ملے گا ان لوگوں کو جو آرڈی ریجسٹرڈ ہیں اور جو اس آٹا لینے کے لیے اہل ہیں دیکھیں ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ہر ایک اس پوائنٹ کو اڈریس کرتی جا رہی ہے جو ہمارے سامنے لوگوں کے مسائل آتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ڈیزرونگ فیملی ہوگی جو ڈیزرونگ بندے ہوں گے جو آٹا لینے کے اہل ہوں گے اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں احسان احمد کمر کی ریپورٹ کے مطابق وفاقی تعلیمی بورڈ اسلام آباد کے زیر احتمام دوسرا شہترنج مقابلہ کروایا گیا جس میں فیڈرل بورڈ سے الہاق شدہ تعلیمی داروں سے پچاس سے زائد بچوں نے شرکت کی بچوں نے شہترنج کے بساق پر ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے خوب چالن جنی اور شہترنج کے کیل سے خوب لطف اندوز ہوئی شہترنج کے مقابلے میں فیضان فرید جن کا تعلق بحریہ کالج ای ایٹ اسلام آباد سے نے پہلی پوزیشن ذکریہ یونس نے جن کا تعلق فضائیہ انٹر کالج ای نائن اسلام آباد سے دوسری پوزیشن شہریار احمد فضائیہ انٹر کالج جنور خام کیمپ راول پنڈی نے تیسری اور فرحان خالد جن کا تعلق سرسید کالج واکیٹ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی شہترنج کے مقابلے میں شہترنج فیڈریشن ججز کی زیرے نگرانی کروائے گئے اور اس موقع پر مہمان خصوصی چیئرمن فیڈرل بورڈ کیسر عالم نے بچوں کی شرکت کو خوش آئید قرار دیتے ہوئے کہا شہترنج کھلانے کا مقصد بچوں کو ذہنی طور پر مضبوط منانا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ فیڈرل بورڈ کی انتہائی کوشش ہے کہ شہترنج کے کھیل کو انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمن اور انٹرنیشنل سطح پر لے کر جائے اور تمام پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو مبارک بات دیتے ہوئے مقابلہ میں حصہ لینے والے تمام بچوں کی صلاحیتوں کو صراحہ آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں سیٹیپیٹس اور نکد انعام تقسیم کی ہے کنری سے ہماری ڈسٹرک ریپورٹر زرفکار علی کی ریپورٹ کے مطابق عمر کوٹ کنری روڈ پر چیل بند سٹاپ کے قریب سماجی تنظیم سامی فانڈیشن کے تیز رفتار کار موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے دیکابو ہو کر روڈ کراس کرنے والے مضموعوں پر چڑھنے کے بعد سڑک کنارے کھائی میں اُلٹ گئے اس الہمناک حادثے میں دو سالہ بچہ چندر کولی اور اس کی پچپن سالہ دادی اومہ کولی موقع پر ہی حلاق جبکہ ناجیب کولی کوویتہ کولی اور راجش شدید زخمی ہو گئے زخمیوں میں کار سوار انجیوز کے اسحاق ساند زبیدہ گوپان تنویر قریشی اور جمشید منگریب بھی شامل ہیں سماجی تنظیم کے افراد بزریا کار کنری آ رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی بدقسمت مزدور گندم کی فصل کی کٹائی کے لیے قیتوں کی جرم جا رہے تھے حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائیوگوہ پر پہنچ کر حلاق اور زخمی افراد کو قطلقہ ہسپیٹال کنری پہنچایا حادثے میں شدید زخمی تین افراد راجیش کولی اور شریفتی ناجم کو حیدر آباد ریفر کرنے جی حافظہ بات سے ہمارے ڈویجنل بیورو چیف نصیر ہمائیوں مہر کے مطابق انڈسٹک ہسپیٹال میں تینات درجہ شہارم تاہر گجر نامی اہلکار اپنے ہی افسران پر پٹ پڑا ہیلتھ کیر حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے گے خصوصی فری سہت کیمپ کی پالیسی غلط ہے اہلکار کے مطابق تفصیلات کے مطابق حافظہ بات ڈی ایچ کیو ہسپتال میں حکومت کی جانب سے لگائے گے خصوصی فری سہت کیمپ میں مریضوں کے لیے تینات درجہ شہارم ملازم تاہر گجر خصوصی طور پر مریضوں کا بلڈ پریشر وغیرہ اور دیگر چیزوں کی چیکنگ پر تو بٹھایا گیا لیکن محصوف نے اس عوام کے لیے لگائے گے پہترین فری سہت کیمپ کی انتظامیہ کو ہی پوسنا شروع کر دیا محصوف اتہائی تنگ دست حال میں آنے والے مریضوں کو اتہائی تلق لہجے میں عالی افسران کی اس پالیسی کے خلاف اپسانے لگا جبکہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے محصوف بھی بلا تاوتل دورانے ڈیوٹی موبائل ہونگا استعمال اور کبھی لاکھ اور پہ لینے والی سیکیورٹی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ پر ڈیریکشن دیتا نظر آیا یہی نہیں محصوف اپنی ذمہ داریوں سے تنگ آ کر اپنی سیڈ سے اٹھ کر گیٹ پر کھڑے سائلین اور مریضوں کی تظلیل کرنے لگا جس پر سائلین نے مطلقہ افسرانو اور اس اہل کار کی جانب سے ناروہ رویہ افیار کرنے کی شکایت کی جس پر ہسپتار انتظامیہ نے اہل کار کے خلاف کاروائی کی بجائے پبلک سروس کے لیے تائنات نہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے اس کی ڈیریکشن بدل گیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسے افراد جن کا مجبور شہریوں کی تظلیل کرنا معمول بن چکا ہے کہ یہ ڈیریکشن بدلنے سے شہریوں کی تظلیل کرنے سے باز آ جائے گے ویہاڑی میں جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر ایک دن میں گیارہ ہزار پودے لگائے گئے ڈیپیٹ وشنر سید آسف شان نے جنگلات کے عالمی دن کا پودہ لگایا زلہ بھر میں اڑھائی لاکھ پودے لگائے جائیں گے مزید تفصیل جانتے ہیں سغیر احمد سے یہ بالکل آج جنگلات کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اس سلسلہ میں ڈیپٹی کمیشنر سید آسف شان شاہ نے پودہ لگایا اور مہکمہ جنگلات اور زلہ انزامیہ کی طرف سے ویہاڑی میں ایک دن میں گیارہ ہزار پودے لگائے جبکہ زلہ بھر میں اڑھائی لاکھ پودے لگانے کا عدف مقرر کیا گیا ہے جس پر چجر کاری مہم کا سلسلہ جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر سید آسف شان شان شانک کا کہنا ہے کہ محول کو لودگی سے پاک صاف اور صحت مند بنانے کے لیے زیادہ زیادہ پودے لگائیں لگائے جائیں اس حوالے سے چجر کاری مہم جاری ہے جس کی نگرانی خود کر رہا ہوں وہ زلہ بھر میں اڑھائی لاکھ پودے لگائے جائیں گے جبکہ عوام کو بھی چاہیے کہ زیادہ زیادہ خودے لگائیں اور محل کا لودگی سے پاک بنائیں گے